ایمیل ون منصوبے کے تحت پشاور سے کراچی تک ریلوے مین لائن کی تعمیر پر چین اور پاکستان کا اتفاق وزیراعظم شہباز شریف اور چینی صدر سے ملاقات کے مشترکہ اعلامیہ کے مطابق چینی صدر نے پاکستان میں سہلاب کے بعد کی امداد اور بہالی کی کوششوں کے لیے 68 ملین ڈالر کے اضافی امدادی پیکش کا بھی اعلان کیا دونوں رہنماؤں نے تسلیم کیا کہ سی پیک کی افغانستان تک توسیع سے علاقائی رابطوں کے اقدامات کو تقویت ملے گی چینی صدر نے شہباز شریف کی جلد دورہ پاکستان کی دعوت بھی قبول کر لی وزیراعظم کی دعوت پر چینی کمپنیوں نے پاکستان میں بڑے منصوبوں میں سرمایہ کاری کی یقین دہانی کرا دی عمران خان کی ایک عیادت میں تحریک انصاف کا لانگ مارچ چھٹے روز بھی جاری سابق وزیراعظم نے لانگ مارچ کے شرقہ سے گجران والا میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ساڑھے تین سال میں پوری کوشش کی کہ ملک کے بڑے مجرم اور ڈاکوں کو سزا دلوائیں لیکن خفیہ ہاتھ نے انہیں سزا نہیں ہونے دی چیئرمن پی ٹی آئی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب بھی میں کال دوں ہر شخص ملک کی حقیقی آزادی کی جنگ میں جہاد کے لیے میرے پاس پہنچے ان کا کہنا تھا کہ مریم کے پاپا واپس آنے کی تیاری کر رہے ہیں میری نظر میں کسی کی غلامی کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ آدمی مر جائے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا آرمی سٹریٹیجک فورسز کمانڈ ہیڈکوارٹرز کا دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کی افسروں جوانوں سے گفتگو پروفیشنلزم اور عظم کو سراحہ لیفٹ اینڈ جنرل محمد علی کمانڈر آرمی سٹریٹیجک فورسز کمانڈ نے آرمی چیف کا استقبال کیا عمران خان کو پچیس مائی کے واقعات پر توہین عدالت کا نوٹس ہونا چاہیے لیکن وضاحت کا موقع دے رہے ہیں سپریم کورٹ نے عمران خان سے پچیس مائی کے واقعات پر وضاحت طلب کر لی سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کی جسٹس اجاز الحسن نے ریمارکس دیئے کہ جلسے کے مقام کے حوالے سے صرف ایچ نائن گراؤنڈ کا کہا تھا تحریک انصاف نے عدالتی حکم کا غلط استعمال کیا سپریم کورٹ نے معاملے کی سماعت اب پانچ نومبر تک ملتوی کر دی عدالت کے مطابق اگلی سماعت کی تاریخ کا فیصلہ بھی عمران خان کی وضاحت کے بعد کیا جائے گا لانگ مارچ میں شامل کنٹینر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار نوجوان جانبہک ہو گیا گجرہ والا پنڈی بائی پاس پر پی ٹی آئی کنٹینر کو حادثہ پیش آیا پی ٹی آئی کے کنٹینر سے چودہ سالہ موٹر سائیکل سوار ٹکرا کر موقع پر جانبہک جبکہ گہرہ سالہ بچہ شدید زخمی ہو گیا ریس کے اوزرائے کے مطابق پی ٹی آئی کا کنٹینر غلط سمت پر تیز رفتاری سے جا رہا تھا جانبہک موٹر سائیکل سوار کی ورسہ نے عمران خان کے کنٹینر کے سامنے احتجاج کیا سائفر آڈیو لیک معاملے میں ایف آئی اے نے وائس شیئرمن پی ٹی آئی شام حمود قریشی کو دوسرا نوٹس جاری کر دیا ایف آئی اے کے مطابق شام حمود قریشی کو تین نومبر کے لیے تلبی کا دوسرا نوٹس جاری کرتے ہوئے بارہ بجے ایف آئی اے ہیڈکوارٹرز طلب کیا گیا ہے ایف آئی اے کے مطابق تین نوٹس پر حاضر نہ ہونے کی صورت میں یک طرفہ کاروائی کی جائے گی پی ٹی آئی کی لانگ مارچ میں مجمع دکھانی کی پلاننگ کے گفتگو سامنے آگئی گوجر خان میں پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کے اجلاس کی ویڈیو سامنے آئی جس میں نائب صدر آمر قیانی کو کہتے سنا جا سکتا ہے کہ عمران خان کا کافلہ گوجر خان پہنچے گا تو کافلے کو رش میں پھسا کر رکھیں گے تاکہ بڑا مجمع نظر آئے عمران خان کو رش میں پھسا کر خطاب کرائیں گے لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے سانحہ مری کیس کا فیصلہ سنا دیا ریسکیو ون ون ٹو ٹو ہائی وے ڈیپارٹمنٹ اور ڈیزاسٹر منیجمنٹ سانحے کے ذمہ دار قرار لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس چودری عبدالعزیز نے چار ماہ قبل محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا فیصلے کے مطابق مری میں تمام غیر قانونی عمارتیں مسمار ہوں گی جبکہ تمام کمرشل تعمیرات پر پابندی لگا دی گئی شہدہ کا معافظہ بڑھانے کی بھی ہدایت صفائی سیوریج کے لیے الگ محکمہ بنانے کی بھی ہدایت کر دی گئی حکومت کا ایف آئی اے کو مزید اختیارات دینے کا فیصلہ سوشل میڈیا پر جالی خبروں اور نفرت انگیز مواد شیئر کرنے والوں کے خلاف اب ایف آئی اے بھی کاروائی کرے گا حکومت نے وفاقی تحقیقاتی ادارے کو مزید اختیارات دینے کے لیے قانون میں ترمیم کی اصولی منظوری دے دی پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد قانون کے تحت سات سال تک قید کی سزا ہو سکے گی روپیہ دو روز مستحقم رہنے کے بعد ڈالر پھر سے تکڑا ہونے لگا انٹر بینک میں ڈالر کی قدر 78 پیسے بڑھ کر دو سو اکیس روپیہ 43 پیسے ہو گئی دوسری جانب سٹاک مارکیٹ میں بہتری ہنڈر انڈیکس میں 135 پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس 41,944 پوائنٹس پر پہنچ گیا آئی سی سی ٹی ٹونٹی رینکنگ میں تین سال بعد بھارت نے پاکستان سے حکمرانی کا تاج چھین لیا تازہ ترین رینکنگ کے مطابق بھارتی بیٹر سوریا کمار یادیب نے محمد رزوان کو پیچھے چھوٹتے ہوئے بلے بازوں کی درجہ بندی میں پہلی پوزیشن پر قبضہ جمع لیا پاکستان کے کپتان بابر آزم چوتھے نمبر پر بولرز کی رینکنگ میں افغان سپینر راشد خان پہلے جبکہ بنگلہ دیش کے شاکیب الحسن کا آل راونڈرز کی درجہ بندی میں پہلا نمبر ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بھارت نے بنگلہ دیش کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد شکست دے دی پاکستان کی سیمی فائنل میں پہنچنے کے امکانات ختم ہو گئے بنگلہ دیش کو ڈکورٹ لویس میتڈ کے تحت پانچ رنز سے شکست ہوئی آج پہلے میچ میں پاکستان کو ہرانے والی زمبابے ٹیم بھی ایونٹ سے باہر ہو گئی زمبابے کو سیمی فائنل کی دور سے پہلے ہی باہر ہونے والی نیدر لینڈز نے پانچ وکٹوں سے شکست دے دی